ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV ٹورنٹو سٹی کانسل کو صوبائی حکومت کے بل سے دو سو تیس ملین ڈالر کے نقصان کا خدشہ سٹی کانسل میں بل کو رکوانے کے لیے ووٹنگ شہری عملے کا کہنا ہے کہ موجودہ شہر کی پولیسیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بل میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے کیانیڈیا نے محلیات سے متعلق اپنی پہلی حکمتیں امریکہ اعلان کر دیا حکومت کا پانچ سالوں کے دوران ایک اشاریہ چھے بلین ڈالر کی نئی فنڈنگ کا بھی اعلان پروگرام کا مقصد موسمیاتی تبدیلی کے بترین اثرات سے نمٹنے کے لیے ملک کو تیار کرنا ہے کیانیڈین صوبے اونٹیریو کے مختلف علاقوں میں دھن کا راج ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر موسم ملا جھولا رہنے کا امکان شہریوں کو محتاد رہنے کا مشورہ جدہ میں تفانی بارشیں دو افراد ہلاک پروازی منسوق تعلیمی ادارے بند جدہ اور مکہ مکرمہ میں موصلہ دھار بارش سے فلائٹس آپریشن اور ٹرافک کا نظام متاثر اس پورے ہفتے مزید بارشوں کا امکان ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن greenish natural health ایک ڈاب دے انہیں دن بھر کی اینرژی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب نیچولی ایک ڈوز اسے لہتر امیونیڈی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے all day long naturally greenish natural health happy living for the whole family مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com ٹورنٹو سٹی کانسل سالانہ 230 ملین ڈالر کے نقصان کے خوف کی وجہ سے صوبائی حکومت سے ہاؤس ان بل کو روکنے کا مطالبہ کر رہی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو سٹی کانسل سالانہ 230 ملین ڈالر کے نقصان کے خوف کی وجہ سے صوبائی حکومت سے ہاؤس انگ بل کو روکنے کا مطالبہ کر رہی ہے کانسل صوبے پر زور دے گی کہ وہ ترقیاتی چارجز کو کم کرنے کے منصوبوں کے ساتھ آگے نہ بڑھے ٹورنٹو سٹی کانسل نے ووٹ دیا کہ انٹیاریو حکومت سے کہیں کہ وہ اپنے نئے ساں ہاؤس انگ تعمیراتی بل کو جنوری کے آخر تک روک دے تاکہ صوبہ عوام سے مشورہ کر سکے متبادل پر غور کر سکے اور اس کے اثرات کا تجزیہ کر سکے کانسل نے صوبے سے بل 23 مزید ہومز پولٹ فاسٹر ایک 2022 کے تحت منصوبوں پر آگے نہ بڑھنے کا بھی فیصلہ کیا جو نئی ترقی کے لیے درکار انفرا اسٹرکچر کی ادائیگی کے لیے بلڈرز پر آئی ترقیاتی چارجز کو کم کرے گا عملے کے مطابق اگر بل منظور ہو جاتا ہے تو شہر کو ترقیاتی چارجز کمیونیٹی بینیفر چارجز اور پارک لینڈ لیویز کی مد میں سالانہ 230 ملین ڈالر کا نقصان ہوگا شہر کے عملے نے کانسل کو بتایا کہ یہ رقم ترقی کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتی ہے میئر جان ٹوری نے کئی دیگر کانسلوروں کے ساتھ اس اقدام کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ شہر صرف ایک سال میں 230 ملین ڈالر کی آمدنی سے محروم ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا اور یہ کہ اس بل سے شہر کی سستی ہاؤسنگ پروگرامز کو نقصان پہنچے گا ٹوری نے کہا کہ موجودہ شہر کی پالیسیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بل میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے جو ذمہ دارانہ ترقی کی سہولت پر اہم کرتی ہے میئر نے کہا کہ بل کے بارے میں صبح کے ساتھ بات چیت جاری ہے لیکن کانسل کو اپنے تحافظات کے بارے میں یک آواز ہونے کی ضرورت ہے اونٹیریو حکومت کے مطابق یہ بل ایک بنیاد بنائے گا جس پر اگرے دس سالوں میں ایک اشاریہ پانچ ملین گھر تعمیر کیے جا سکیں گے اس کے علاوہ شہر کو ہونے والے ریویلیو میں ہونے والے نقصان سے شہر کی مالی حالت اور آبادی میں نمائے اضافے کو سہارہ دینے کے لیے ضروری انفرا اسٹرکٹر فراہم کرنے کی صلاحیت پر ڈرامائی طور پر اثر پڑے گا نتیجہ تن اس بل کا اثر ہاؤسنگ سپلائی میں کمی صوبائی مقاصد کے خلاف ہو سکتا ہے کینیجا نے محولیات سے مطالق اپنی پہلی حکمت عملی کا اعلان کر دیا حکمت عملی ایک ایسے ملک کا تصور کرتی ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے بدترین اثرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو مزید جانتے ہیں سپورٹ میں کینیڈا نے محولیات سے مطالق اپنی پہلی حکمت عملی کا اعلان کر دیا حکمت عملی ایک ایسے ملک کا تصور کرتی ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے بدترین اثرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو آلہ سطح دستاویس متعدد اہداف کے بارے میں بات کرتی ہے لیکن کوئی مشکل نمبر فراہم نہیں کرتی ہے حکومت کا کہنا ہے کہ اس کا حدف بعد میں نافذ کیے جانے والے مزید تفصیلی نفاظ کے منصوبوں کے لیے مرحلہ تیہ کرنا ہے حکومت نے پانچ سالوں کے دوران ایک اشاریہ چھے بلین ڈالر کی نئی فنڈنگ کا بھی اعلان کیا تاکہ اس کام کو شروع کرنے میں مدد ملے جو کرنے کی ضرورت ہے اس رقم کا مصد ڈیزاسٹر ریسپونس کو بہتر بنانا کینیڈین شہریوں کو شدید گرمی اور صحت کے اثرات سے بچانا اور ڈیزاسٹر میٹیگیشن اور ایڈپٹیشن پنڈ میں اضافہ کرنا ہے مفاقی حکام کا کہنا ہے کہ نئی فنڈنگ ایک ڈاؤن پیمنٹ ہے اور اس نے تصنیم کیا کہ حکمت عملی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مزید کی ضرورت ہوگی ہنگامی تیاری کے وزیر بل بیر اعلان میں اس کا اعتراف کرتے نظر آئے بلیر نے نامانگاروں کو بتایا کہ وحضے طور پر حکمتوں کے تمام احکامات اور مور گھر کے تمام کینیڈینز کی طرف سے اہم سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہوگی ٹورنٹو میں اس ویکنڈ پر موسم ملا جھلا رہنے کا امکان ہے اس ویکنڈ پر شہر میں دھوپ نکلی رہے گی جبکہ بارش کا بھی امکان ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں ٹورنٹو میں اس ویکنڈ پر موسم ملا جھلا رہنے کا امکان ہے اس ویکنڈ پر شہر میں بارش کا بھی امکان ہے جبکہ ماہرین موسمیات کی جانب سے ٹورنٹو کے رہائشوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ محفوظ رہے اور شام کو مسلسل دھن کے دوران آہستہ گاڑی چلائیں جو لفظی طور پر اتنی گھنی ہے دو سو میٹر دور بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا گھنی دن جھیل آنٹیریو کے قریب ٹورنٹو سے لے کر ہمبر بیتک کے مقامات تک محدود ہیں اس میں پارک لان اور باترسٹ یہ درمیان گارڈنر ایکسپریس وے کے کچھ حصے شامل ہیں ٹورنٹو شہر کے لیے محولیات کینیڈا کی فوق ایڈوائزری جمعیرات کے سو پہلی بار جاری کی گئی تھی انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا تھا کہ حد نگاہ میں کمی کی وجہ سے سفر کے خطرناک ہونے کی توقع ہیں اگر ڈرائیونگ کے دوران حد نگاہ کم ہو جاتی ہے تو رفتار کم کریں آگے ٹیل لائٹس دیکھیں اور رکھنے کے لیے تیار رہیں ماہرین موسمیات کے مطابق ٹورنٹو کے کچھ حصے فی الحال زیرو کے قریب حد نگاہ کا سامنا کر رہے ہیں ٹورنٹو کے پیرسن بین الاقوامی ہوای اردے نے جمعیرات کے صبح اعلان کیا کہ محفوظ کاروائیوں کو برقرار رکھنے کے لیے نیپ کینیڈا کی جانب سے دھن کی وجہ سے علاقے کو متاثر کرنے کے لیے پروازوں کی آمد کا سلسلہ کم کر دیا گیا ہے ہوای اردے کا کام جاری ہے لیکن اندون ملک پروازوں میں تاخیر ہو سکتی ہے پیرسن میں خرام موسم کی وجہ سے آمد اور روان کی دونوں میں تاخیر ہوتی رہتی ہے جو مسافروں کو مشورہ دیتا ہے کہ ہوای اردے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اپنی ائرلائن سے اپنی پرواز کا وقت اور اسٹیٹس چیک کریں سعودی عرب کے شہر جدہ میں تیز ہواں اور بارشوں سے دو افراد ہلاک ہو گئے حکام نے تمام فلائٹس منسوب کر دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں تیز ہواں اور بارشوں سے دو افراد ہلاک ہو گئے حکام نے تمام فلائٹس منسوب کر دی سعودی عرب کے شہر جدہ اور مکہ مکرمہ میں گرد چمک کے ساتھ موستہ دھار بارش ہوئی جس سے نشیبی علاقے زیرے آوا گئے حکام کے مطابق مکہ جانے والی سڑکیں بھی بند کر دی گئی ہیں سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی ویڈیوز میں توفانی بارش کے بعد سڑکوں پر جمع پانی دیکھا جا سکتا ہے جس میں گاڑیاں تیر رہی ہیں بارش کے باعث پروازوں کے عملے کو ائرپورٹ پہنچنے میں مشکلات پیش ہیں جس سے فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ ہے شاہ عبدالعزیز ائرپورٹ انتظامیہ نے بیان جاری کیا کہ موسمی صورتحال کی وجہ سے کچھ پروازیں موطل کی گئی ہیں فجر سے قبل ہیں حکام نے توفانی موسم کے پیش نظر جدہ میں سکول اور یونیورسٹیاں بند رفنے کا اعلان کر دیا تھا اس پورے ہفتے مزید بارشوں کا امکان ہے جمع کی موسمی پیش گوئی کے مطابق دوپہر تک مزید توفانی بارش ہوگی پاکستان ائرلائن کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ جدہ ائرپورٹ پر عملہ مسافروں کی رہنمائی کے لیے موجود ہے مسافروں سے گزارش ہے کہ اپنی فلائٹ کے لیے ائرپورٹ پانچ گھنٹے پہلے پہنچے تاکہ ٹرافک جیم میں نہ پسے ترجمان نے مزید کہا کہ مسافر پی آئی اے کی ہلپ میں جدہ پی آئی اے آفیس اور اپنے ٹریول ایجنٹ سے اپنی پرواز کی روانگی کا وقت معلوم کر سکتے ہیں تاکہ مسافروں کو اپنی پرواز کے حوالے سے دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی